بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم تو کیمبرج ایڈکیشنل انسٹیٹیوٹ لاہور خواتینوں حضرات آپ کو کیمبرج ایڈکیشنل انسٹیٹیوٹ میں خوشحامدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک ویڈ امیر کازمی یوٹیوب چینل اس طرح آپ جانتے ہیں ہر دفعہ کسی نہ کسی معلوماتی ویڈیو کے لے کے میں حاضر ہوتا ہوں اور یہ آپ کے لئے معلوماتی ویڈیو اس طرح ثابت ہوگی مختلف جس طرح روٹین میں ہم لوگ وزرٹ کرتے تھے تو جب ہم ادارہ میں جایا کرتے تھے ادارے کے بچے سے اپنے پوائنٹ اف یو سے اور اس کے اس کنسرن سبجیکٹ کی وجہ سے میں کچھ نہ کچھ سوالات کرتا ہوتا تو ان سوالات میں سے ایک آپ کے سامنے میں چیز رکھنے لگا ہوں that is how to memorize such a big names or something like mountain ranges canals sequence اس چیز کا کیسے یاد رکھنا نہیں جی اب آپ کے سامنے main topic ہے how to memorize اب how to memorize میں کس طرح ابھی بھی کس طرح مختلف بچوں سے پوچھیں اور ان سے پوچھیں جی فلانا mountain range کدھر ہے اور اس کے ساتھ دوسری ملتی ہوئی mountain range کدھر ہے یا مشرق کدھر ہے مغرب کدھر ہے تو confused ہو جاتے ہیں میں کوشش کرنے لگا ہوں ان میں سے صرف ایک topic کے اوپر میں بات کروں گا اور ان mountain ranges یا canals یا ان کو یاد ہم کس طرح کر سکتے ہیں چلیں جی اب اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور let's discuss the topic in a detail اب آپ کے سامنے یہاں آپ کی screen کے اوپر ایک نقشہ show ہوگا نقشہ پاکستان کا نقشہ ہے اس نقشے کو وار سے دیکھیں تو اگر میرا کرشہ دکھا سکے تو north یہاں show کیا ہوئے سب سے اوپر لیکن کسی بھی عام بچے سے جب پوچھا جاتا ہے even cambridge کے لیے یا pre cambridge کے لیے تو normally بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کا concept نہیں ہوتا اب اس concept ہو سکتا ہے انہیں اس صورتحال میں بلکل پتا ہو بعض بچوں کو بلکل پتا ہوگا بھی لیکن جب ان کے سامنے physically انہیں کہا جاتا ہے کہ اس وقت تم ground میں کھڑے ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ تمہاری east west north south کس طرف کیسے کیسے ہے تو وہ بچے normally confused ہوتے تھے بتا نہیں پاتے تھے اب آپ کے سامنے یہاں اس نقشے کی مدد سے ہمیشہ جب بھی آپ میپ کے اوپر لائیں گے تو سب سے اوپر top پر north ہوگا north جو ہی آپ اس کو north کو دیکھیں گے تو north کی میں آپ کو بتاؤں گا اس point of view سے east کے سائیڈ پہ آتا اور west کے سائیڈ پہ آتا ہے north کے فوراں نیچے south ہوگا south کے جب آپ point of view identification کر لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے انگریزی کے لفظ ہے we 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 hum تو آپ نے اس we کی مدد سے اس we کی مدد سے آپ نے اپنا west اور east define کر لینا ہے جس طرح we لکھتے ہیں ویسے ہی آپ نے لکھنا ہے نقشے کے ایک طرف w اور دوسری طرف اس کی example کے لیے میں نے corner پہ لکھا ہوا ہے اور بعض دفعہ یہ بھی سمجھانے کے لیے میں نے یہ trick use کیا جس میں ہم بڑی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں اس طرح alphabetic order میں n سب سے پہلے آتا ہے تو آپ نے map جو بھی آپ کے سامنے ہوگا paper کی صورت میں آپ نے blindly consider کر لینا ہے کہ north اس کے top کے پر اور south اس کے bottom اسی طرح east and west اب آگے اگر چلیں تو اسی formula use کرتے ہوئے اسی formula کی مدد سے ہم بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ اپنا storage کی طرف اپنے مو کر لو like this اور اپنی بہیں دونوں طرف پھیلا دو اگر آپ اس تصویر کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوگا فیس کی طرف آپ کے east ہوگا اور آپ کا right hand جو ہوگا south کی جانب ہوگا اور آپ left hand ہے north کی جانب ہو جائے گا اور آپ کی back کے اوپر west آ جائے گا اس طرح چاروں directions آپ face کرتے ہوئے سورج کی طرف آپ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی وقت اس کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا میں نے ایک چیز جہاں ایک پوائنٹ بڑا زبردست پوائنٹ ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے لیکن اگر آپ چار بجے سورج کی طرف مو کر لیں گے تو direction ساری کی ساری پرڑ جائیں گے یہ یاد رکھی گا سورج کی طرف مو کر کے رکھ اور direction کو پہچان نے والا اور اس فارمولے کے تحت اگر آپ دیکھتے ہیں آپ نے کس طرح نقشے کے اوپر ایسٹ اور ویسٹ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے تو اسی طرح آپ نے اپنی direction کو اس فارمولے کے تحت اور آئندہ نیکس جو ویڈیو ہوگی اس میں بتاؤں گا آپ نے mountain ranges کو کس طرح یاد رکھنا ہے چاہے ریورس یا چاہے فارور ان ساری چیزوں کا ایک ہی فارمولا ہے جو میں نے آپ کو یہاں فارمولا بتانے کی کوشش کی ہے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیں تھنگ ویڈیو مچ اللہ حافظ